دھاکڑ خبر بے خوب صبح بے باک انداز اپیل اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ سو تنتر پترکار تک کے چھتر میں دھاکڑ خبر اپنی زراسی بھی بھومی کا نبار آیا تو ڈسکرپشن میں دے گئے لنک پر کلک کر کے آپ لوگ ہماری عارتک مدد کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ ڈسپلی پر دکھائے جا رہے ہیں نمبر پر پیٹیم کر کے بھی ہماری عارتک مدد کر سکتے ہیں چلتے ہیں بلٹن کی پہلی خبر کی طرف پہلی خبر آ رہی ہے محمود مندری سے جڑی ہوئی محمود مندری کو آپ جانتے ہی ہوں گے وہ جمعیت المائند کے گھٹ کے جنرل سیکریٹری ہیں جبکہ دوسرے گھٹ کے ان کے چاچا جو ہیں وہ عدیق سوا کرتے ہیں تو ان کی ایک فوٹو آج کل سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں پینٹ شرٹ میں دکھائی دے رہے ہیں اب ایک مولانا جو جمعیت کے بڑے ذمہ دار ہیں جن کے ذمہ پورے ملک کے مسلمانوں کا ذمہ داری کا بہت بڑا باہر ہے وہ پینٹ شرٹ میں دکھائی دے رہے ہیں تو اس کے بعد شوشل میڈیا پر ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے ان کی حمایت کی جاری ہے ان کے کل ملا کے یہ کہ جو مول میں ٹیپ کے لوگ ہیں وہ دو حصوں میں بڑھ گئے ہیں کیا ہے جی پورا ماملہ اور کہاں کی یہ تصویر ہے جی جی جمعیت علمہ ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی کی ایک تصویر جس میں وہ پینٹ شرٹ اور ٹائی لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ تصویر جو ہے بہت تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور وہ وائرل ہونے کے بعد وہ بہت ٹرول ہو رہے ہیں اس پر ٹھیک ہے جو مولویوں کا طبقہ ہے اور ان کے جو حامی ہیں وہ دو حصوں میں بڑھ گئے ہیں اور دونوں جو ہے ایک دوسرے کے خلاف تفسریں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہاں رد عمل یہ ہے کہ اصل میں اس میں جو ندوہ ہے دارلوم ندبت العلماء لکھنو وہاں کے مولویوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اور دیوبندھ کے جو علماء ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ پینٹ شرٹ کو نہیں پہنتے ہیں اور اسے پہننا ناپسند بکرتے ہیں ٹائی لگانے کو دو ٹائی لگانے کے خلاف تب بطوہ ہے ٹائی لگانا نا جائز ہے تو اس خبر کے بعد جو ہے جو ندوے کے لوگ ہیں وہ لوگ یہ تفسیرہ کر رہے ہیں کہ اب تو علماء دیوبندھ جو ہے ندویوں پہ کمنٹ نہیں کریں گے کہ بھائی وہ پینٹ شرٹ کیوں پہنتے ہیں یعنی تنز کر رہے ہیں تنز کر رہے ہیں چلیے تو ان کی طرف سے تو ہی ریاکشن آ رہا ہے اور اسی طرح سے جو ہے جو ادھر کے لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے پینٹ شرٹ پہن کر یہ غلط فہمی دور کر دی ہے کہ یہ غیرشل ایمی لباس ہے مطلب جو ہم کہیں وہ صحیح کسی زمانے میں بتاتے ہیں دیوبندھ کے اندر ایک فتوہ جاری کیا گیا کہ کوئی مسلم عورت چناؤں نہیں لڑ سکتی ہے وہ مسلم عورت جو وہاں سے چناؤں لڑ رہی تھی دیوبندھ سے اس نے کہا صاحب یہ فتوہ مجھ پہ ہی لاغو ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی مسلم عورتوں پہ لاغو ہوتا ہے پتا چلا کہ بوال مچ گیا فیصلہ بدلنا پڑا فتوہ بدلنا پڑا کیوں کہ اس موقع بے نظیر بھٹو خالی دازیہ بنگلہ دیش کے اندر بہت ساری مہلہ ہیں مسلم مہلہ ہیں نیتگری کر رہی تھی سیاست کر رہی تھی بارحال ان کے پینٹ شٹ پہننے پر جو ہے جو مولویوں کا طبقہ ہے وہ دو حصوں میں بٹ گیا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے اپنی اپنی طرح سے جو ہے یہ فوٹو آئی کہاں سے ہاں اب یہ بتا دوں کہ یہ فوٹو جو ہے اصل میں یہ جمعیت یوتھ کلب کا یونی فارم ہے جو ان کی تنظیم نے بنائی ہوئی ہے یعنی اسکول کالیج اور مدرسوں کے طلبہ کا جو ہے اسکاؤٹس گائیڈ جو بنا رکھا ہے ٹھیک ہے تو وہ ان کا جو ہے یونی فارم ہے اور اب یہ دو روز پہلے جو ہے وہاں بھوپال میں جو ہے ان کا ٹریننگ کیمپ تھا جس میں مولانا خود شریک تھے تو مولانا نے اس موقع پر جو ہے چونکہ جاہر سے بات جو چیف ہوتا ہے وہ کمانڈر ہوتا ہے تو انہوں نے باقاعدہ اس یونی فارم کو پہن کر وہاں انہوں نے خود بھی ٹریننگ لی جب یہ یونی فارم خود پہن رہے ہیں تو یعنی تمام لوگوں کو پہنا رہے ہوں گے ہاں سب لوگوں نے پہن رکھا ہے جتنے مولانا نہیں ان کے جو ایک اور سیکریٹری ہیں مولانا حکیم الدین انہوں نے بھی پہن رکھا اور ان کے جو ٹرینر ہیں وہ سب ماشاءاللہ داڑی میں ہیں سب پہنے ہوئے ہیں چل یہ بہت اچھی بات ہے تو اس میں آگے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ بعد میں جب بوال مچا تو فتوہ دیا سیاست تو کر سکتی ہے لیکن اپنے پریوار کے لوگوں کے ساتھ پتہ ساتھ ہو بیٹا ساتھ ہو پتی ساتھ ہو یا بھائی ساتھ ہو تو ان کا کہنا گیا یہ کس وقت کیا کہیں یہ وہی لوگ ہے پھر میں کہوں گا سارے دن ٹی وی پہ بیٹھ رہتے ہیں اور ایک زمانے میں سماس صدار کے نام پہ ٹی وی گھر سے نکلوا نکلوا کے پھڑوا رہے تھے شرم لیکن ہے نہیں جملے بازی گڑنے میں کمی نہیں ہے دوسری خبر کا رکھ کر لیتے ہیں وہ بھی انہی سے جڑی ہوئی آ رہی ہے دو پیج کا ایک باقاعدہ لیٹر جاری کر کے اترا کھنڈ کے سیکریٹری ہیں انہوں نے استیفہ دے دیا ہے محمود مدنی کی جمعیت سے جمعیت علماء اترا کھنڈ کے ترجمان اور سیکریٹری قاری نصیم احمد منگلوری نے مولانا محمود مدنی کے دفعہ تین سو ستر اور آورہ انگزہ پر دیے گئے بیان سے ناراض ہو کر انہوں نے جمعیت علماء سے استیفہ دے دیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو سب بکے ہوئے تھے میڈیا بکی ہوئی تھی ٹھیک ہے پولٹیکل لیڈر بھی بکھی جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی سرکار ہوتی ہے وہاں اس میں شامل ہو جاتے ہیں کچھ انجومنیں کپر لوگوں کو امید رہتی ہے کہ وہ حق بیانی کرتے رہیں گے لیکن ان کے بیان آنے کے بعد اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ انجومنیں بھی سب پر بھروسہ نہیں کی اب ان کو کون بتائے نصیم صاحب آپ کو کیا پتا جو اتنی موٹی فنڈنگ ہو رہی ہے اس کا کوئی ریکورڈ رکھا جا رہا ہے کیا اور سرکار کے پاس ایڈی ان کے نام کی نہیں ہے سی بی آئی ان کے نام کی نہیں ہے ان کے اب رسترچار نہیں ہے انہوں نے بھی دوسرچار فنڈنگ نہیں لیے آپ کے لئے اپنی جان یہ کیوں کمائے سرکار کی چمچہ گری کیوں نہ کریں اسے ہی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس آ رہی ہے ہریانہ سے یعنی کہ میوات سے ایک خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں میوات کا ماملہ ہم نے آپ کو بتایا ایک ہندو لڑکی نے مسلم لڑکے سے شادی کر لیے وہاں پورا بوال مچا پڑھایا پنچائت ہو رہی ہے اور ماملہ ہائی کوٹ تک پہنچ گیا تو ہائی کوٹ میں اس میں تازہ ایک اپ ڈیٹ آیا ہے جبکہ ہائی کوٹ نے انہیں اپنی کسٹڈی کے اندر اپنی دیکھ رکھ میں پنچ کلا کے اندر ٹھہرا رکھا ہے کہ نکاح نامہ جو ہے اس کی جانچ کر کے بتائے ہریانہ سرکار یہ کہا ہے ہائی کوٹ میں جی جی جروزپور جھرکہ کی نو مسلم لڑکی اور مسلم لڑکے شادی کے ماملے میں ہریانہ کوٹ میں سماد کے دوران جو فریق مخالف کے وکیل کے کہنے پر ہریانہ ہائی کوٹ نے یعنی ان کے نکاح کی جانچ کرنے کا حکم دیا ہے اصل میں جو وکیل فریق مخالف کا اس نے اعتراض کیا تھا کہ جو نکاح نامہ ہے یہ فرضی ہے اور جو مولانا جو گواہی دے رہے ہیں نکاح کی ہمیں اس پر بھی بھروسہ نہیں ہے اس لئے کہ کوٹ میں اس طرح کے واقعے اکثر پیش کر کے جو ہے سامنے آتے رہتے ہیں جب مول بھی سامنے کھڑا ہے نکاح انہوں نے پڑھایا ہے تو پھر اس سے بڑا پرمنور کیا ہوگا بالکل تو اس میں آگے جانچ کیا ہوگا نہیں ہے دیکھیں جو فریق مخالف کا وکیل ہے اسے اعتراض کرنے کا حق ہے اس کوٹ نے اسے سنا اور اسے کہا ٹھیک ہے یہ بھی کرا لیا جائے چلیے بہت اچھی بات ہے کوٹ نے ایسا بھی کیا آگے کے لیے اس پر سوال نہیں کھڑا ہوگا برکے میں پہنچی وہ بی اے کی ٹوپر تو کالیج نے ڈگری دینے سے مانا کر دیا کیونکہ مسلم تھی وہ جے جے رانچی کے مارواری کالیج میں جو ہے کالیج کا کنوکیشن ہو رہا تھا جی کیا ہے کنوکیشن کے دوران ایک گریجویٹ لڑکی جس کا نام نشات ہے وہ برکے پہن کر وہاں پہنچی تو اسے جو ہے وہاں کے انتظامیاں نے اسے کنوکیشن میں آنے سے روک دیا اس کے بعد ان سے یہ کہا گیا کہ تم یونی فارم میں آؤ اس نے کہا نہیں میں تو برکے میں ہوں گی تو اس پر انہیں جو ہے وہاں سے لوٹا دیا گیا اور اسے ڈگری نہیں دی گئی ٹوپر تھی ہے وہ ٹوپر تھی ہے دو ہزار گیارت دو ہزار چودے کی وہ ٹوپر تھی تو اب ڈگری لینے پہنچیت لیکن ڈگری نہیں تھی ڈگری نہیں ملی اب بتائیے ڈگری بھی لباس دیکھ کر دیکھتے 93 فیصد جو ہے مارکس اس نے حاصل کیا انہیں قابلیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن بس وہ جس لباس میں آئی تھی اس لباس سے بہت کچھ لینا دینا ہے سوچئے گا کیا یہی ناری کا سمان ہے اسے اپمان سے کیوں نہ جوڑا جائے اور ایسا کرنے والے ان کالیج کے لوگوں کے خلاف اب تک کوئی کاروائی کیوں نہیں کی گئی ہے اور دوسرا جو منٹ منٹ میں تمام چیزوں پر کود کے پڑھتے ہیں میڈیا والے وہ اس پر کیوں نہیں ہنگا بانگ کر رہے ہیں ایک بچی اپنی مرضی سے پہنچی کیا اس کو کسی نے کہا تھا اگر وہ اپنی مرضی سے اپنا لباس پہن کے پہنچی ہے جو اس کو سمیدان آزادی دیتا ہے تو کالیج کون ہوتا ہے یہ کہنے بھلا لیکن کون کہے گا سب اگلی خبر کا ہم بھی رک کر لیتے ہیں علیگرد مسلم انورسٹری ایک راجہ نے زمین دان دے کر دی تھی بنوائی تھی یعنی کہ ہندو راجہ نے زمین دان دے کر بنوائی لیکن صاحب وہ راجہ کے زمین دان دینے کا فائدہ جو ہے وہ کسی اور کو رہا ہے یعنی کہ مسلمانوں کو ہو رہا ہے اور اس لیے اب اس راجہ کے نام پر ایک ہندو انورسٹری بنائیں گے یہ عادت تینات ہی ہوں گے کا فیصلہ ہے جی اتر پردیش کے وزیرالہ یوگی عادت تینات نے علیگرد میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک نئی انورسٹری بنائیں گے جی اور وہ یونیورسٹی جو ہے راجہ مہندر پرتاب سنگھ کے نام سے بنائیں گے اس لیے کہ راجہ مہندر پرتاب سنگھ نے یونیورسٹی کے لیے جو اپنی زمین دی تھی ٹھیک ہے اے ایم یو کو ٹھیک ہے وہاں جو ہے اس کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے ہیں اس لیے ان کے جو دیشتے اس کو پورا کرنے کے لیے ایک نئی یونیورسٹی ہم بنائیں گے اور وہ راجہ مہندر پرتاب سنگھ کے نام سے بنائیں گے یعنی کہ ادھر مسلم ایمورسٹی علی گھر میں ایک اور ادھر ایک راجہ کے نام پہ ہندو ایمورسٹی کیوں یہ ہونے جاتا ہے اور اس سے زیادہ کرنا ہے اگر یونیورسٹی کو بھی ہندو مسلم کے نام پہ لکھا جاتا ہے دیکھیں علی گھر مسلم ایمورسٹی ایک سینٹرل یونیورسٹی ہے بتائیے سو سنتے رہیے گا او جی سی کے اندر میں چلی ایمورسٹی گرانٹ کمیشن اس کو گرانٹ دیتا ہے پل پیسہ دیتا ہے تب وہ چلتی ہے تو کیا یونیورسٹی گرانٹ کمیشن ایسے تھوڑی پیسہ دے دیتا ہے حساب لیتی ہے سالانہ آڈٹ ہوتا ہے تو یہ سوال بلکل بھی تکا ہے یعنی یہ تو خود ان کی اپنی برکجی حکومت پر سوال ہے یہ تو سرکار پر اپنی سوال اٹھانے ہے لیکن راجنیتی کرنے کے لیے مددہ تو ہی ہے یہ دیکھو ایک ہندو راجہ نے زمین تھی وہاں پہ مسلمان یونیورسٹی بنی اور مسلمانوں کو اس میں گبزہ ہو گیا کسی اور کو کچھ کرنے نہیں دے رہے جبکہ ایسا تھوڑی ہے کہ ہندو نہیں پڑھ سکتے ہیں تمام مذہب کے لوگ پڑھتے ہیں لیکن اب اس کے بہانے ایک نیا شیگوفہ ضرور چھوڑ دیا گیا گیارہ سیٹوں پر اپچنا ہونا ہے صاحب اسی لئے تو آپ نے دیکھا ہوگا حریانہ کا سی ام بھی کہہ رہا ہے میں تو اپنے آگے ہیں انار سی لاغ کی کروں گا کیونکہ پتا ہے کہ اس بول کے وہ کیا حشیل کرنا چاہتا ہے اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس ساری ایوڈیا سے ایوڈیا پہنچے ہیں سپرمینم سوامی اور انہوں نے کہا صاحب پندرہ نومبر تک ہندو کے حق میں یعنی رامندر کے حق میں سپریم کورٹ سے فیصلہ آ جائے گا جی جی بی جی پی کے میمبر پارلیمنٹ میمبر راج سبا ٹھیک ہے اور متنازع لیڈا ٹھیک ہے سپرمینم سوامی نے ایک مرتبہ پھر یہ بیان دے کر اپنی فرقہ پرستی کا ثبوت دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ پندرہ نومبر تک رامجنم بھومی اور بابری مسجد کا فیصلہ آ جائے گا اور وہ فیصلہ ہندووں کے حق میں آئے گا کمال ہے سپریم کورٹ ہماری جیم میں ہے مکڑ بیاری ورما جو یو پی کا منتری ہے وہ کہتا ہے اور یہ کہتا ہے پندرہ تک فیصلہ حق میں آ جائے پہلے سے سب کچھ دیں ہیں کوئی سسٹم اس دیس میں چل نہیں رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ہی ہو رہا اب اسی سے جڑی ہوئی خبر اور ہے رام مندیر بابری مسجد والے معاملے میں پھر سے سمجھوتی کی بات کے لگ لے کر ایک ہندو اور ایک مسلم پکش سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں بابری مسجد رامجنم بھومی معاملے میں جو ہے سپریم کورٹ میں پھر ایک نیا موڑا گیا ہے ٹھیک ہے رامجنم بھومی معاملے کے ایک فریق نیروانی اکھاڑا اور بابری مسجد کے ایک فریق سنی وقف بورٹ باتچیت کے لیے تیار ہو گیا ہے اور باقاعدہ اس نے جو میڈیشن کمیٹی ہے سپریم کورٹ کی اس میں درخواست دے کر باتچیت کا اندیا ظاہر کیا ہے اب یہ اکھاڑا ہے نیروانی اس کی کیا بھومی کا ایسا یہ نیروانی اکھاڑا وہاں کوئی ہنمان گڑھی مندر ہے اس کی دیکھ ریک کر دیا ہے اور جو کئی اکھاڑے ہیں وہاں ان میں سے ایک ہے اب دیکھیں کئی سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں جو سنی وقف بورٹ سپریم کورٹ کے اندر اب اس کی جیرہ چل رہی ہے اس کے معاملے کی سنوائی چل رہی ہے وہ ایک الگ سے تو کون لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں کیا اندر گھٹ رہے ہیں اس سے پہلے جو ہے یہ جو میڈیٹیشن جو فیل ہو گیا تھا اور اس کا آروب جو ہے دو لوگ فریقوں پر لگا تھا ہندو فریق کی طرف سے پر آروب تھا کہ ان لوگوں کے آڈیل اور سخت رویے کی وجہ سے میڈیٹیشن آگے نہیں میڈیٹیشن نہیں ہو پایا یہ چھیں تصویر اُبر رہی تھی ہمیں لگا کہ آپ کو روح بروح کر آئے جائے چھوٹی سی کوشش کی کمینٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے کسی سلکتے ہوئے اولاستے مددے لے کر ہم آپ کے سامنے ہوں گے حاضر